السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج جمعہ کا دن ہے جی اور سب نے ناہ دھو کر اور اپنا قرآن شریف کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اور سورے کہف ہم نے پڑھی اور جوہینا نماز پڑھ کر پھر ہمیں بنانا ہی ناشتہ اور آٹا میرا ڈبے میں ہو گیا تھا ختم پھر میں نے یہاں پر جی ریفل کیا آٹے ڈبے میں اور یہ بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں جب ہر چیز ختم ہو جاتی تو پھر یہ فل کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے پھر آٹا گوندہ فریش آٹا گوند کر اور پراتے بنانے دے اور ہلکا پھلکا ناشتہ کرنا تھا اور ناشتے میں میں نے اب بنانی ہے شام کباب تو آٹا گوند لیں تو پھر ہم چلتے ہیں روٹیوں کی طرف اور روٹیاں بناتے ہیں اور تھوڑی دیر میں نے آٹے کو کر دینا تھا ریسٹ تو آٹے کو میں نے تھوڑی سا آئل لگا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا پھر میں نے شام کباب نکالے فریش سے اور فرائے کرنے کے لیے رکھ دی شام کباب کسی نے شام کباب دہی کھانا تھا کسی نے چائے پینی تھی شام کباب کے ساتھ تو بس یہی آج ہم نے کھانا کھا کر نماز پڑھ لی اور کھانا کھایا اور پھر ہم نے جانا تھا آج بلو ورڈ تو ہم نے کہا یہ بھی ہم دیکھ کر آئیں ریاض میں یہ اس سال ہی کھلائے بلو ورڈ تو بہت ہی سنا تھا کہ خوبصورت انہوں نے بنایا ہے تو ہم نے کہا چلیں پھر چلتے ہیں وہاں تو پھر ہم نے ہلکا بلکا ناشتہ کیا اور یہ دیکھیں شام کباب بھی میرے اچھے سے بننے والے ہیں شام کباب بن کر تیار ہو گئے تھے بہت ہی مزے دار شام کباب تیار ہو گئے تھے پھر یہ رومالی پراتھے مجھے بنانے تھے تو میں نے یہ بھیل کر پہلے سے ہی بنا لیے تھے میں نے کہا نماز پڑھ کر آئیں گے تو گرم گرم یہ پراتھے پھر لگاؤں گی تو پھر میں نے یہ بھیلنے کے لیے سٹارٹ کر لی ہیں یہ نماز پڑھ کر جمعہ کیا گئے تھے تو پھر میں نے کہا کہ چلیں پھر کھانا جلدی جلدی کھالیں آپ لوگ تو پھر تیار ہو جائیں تو پھر تین بجے تک ہمیں نکلنا تھا کہ ہم جائیں گے بلو ورڈ تو یہاں پر جی پراتھے دیکھیں ہمارے بن رہے ہیں اور روٹیاں بڑی نرم مزے کی بنتی ہیں تو اب جی ہم جا رہے ہیں بلو ورڈ کی طرف اور راستے سے انہوں نے اپنی کزن کو بھی لینا تھا ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ چلنی تھی تو ہم جی جا رہے ہیں اب پہنچ گئے ہیں بلو ورڈ میں ہم اور دیکھتے ہیں اندر کیا کیا ہے سنا ہے کہ بڑا خوبصورت انہوں نے بنایا ہے یہاں پر جی ٹکٹ تھی جو ہم نے آن لائن بکنگ کی تھی ویکنڈ کے لیے ویکنڈ کی تھی ٹکٹ جو تھی ون فیفٹی ریال کی ٹکٹ تھی پر ہیڈ اور ویک ڈے میں ون ہنڈریڈ کی تھی تو ہم نے تو ویکنڈ پر ہی جانا ہوتا ہے کیونکہ ویکنڈ پر ہی یہاں پر سب بچوں کو ہزبین کو چھٹی ہوتی ہے تو جی ہم ویکنڈ پر یہ ہے جی انڈیا انڈیا کا ہم نے آئے ہیں تو یہاں انڈیا میں ہم گھوم رہے ہیں یہاں پر بڑا ہی انڈیا کے بہت خوبصورت بنایا تھا انڈیا بھی تو چلیں جی میں اب آپ کو انڈیا کے سیر کرواتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت انہوں نے انڈیا کا بھی بنایا تھا اور شام میں ان کا اسٹیٹ شو بھی چلنا ہے تو ابھی تو ہم دن میں آگئیں دن کی خوبصورتی ہم نے کابلے دیکھ لیں انڈیا کی تو چلیں گی یہ انڈیا ہے بڑا ہی خوبصورت انہوں نے بنایا ہے انڈیا موسیقی 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 لیکن جو ہے نا پارٹ ون میں اور پارٹ ٹو میں دکھاؤں گی تو آدھا ولاگ میں نے آج اپلوڈ کیا ہے آدھا ولاگ جو ہے میں انشاءاللہ نیکس ٹائم ولاگ جو ہے نا اپلوڈ کروں گی تو پارٹ ٹو بھی آپ دیکھنا نہ بھولئے گا تو یہاں پر جی اسپین کا میں آپ کو خوبصورت سا نظارہ دکھا رہی ہوں کہ کتنا انہوں نے خوبصورت اسپین بنایا ہے دیکھیں انہوں تک ہر کنٹری کے اوپر اپنا اپنا فلیگ لگا ہوا تھا اور یہ جی دیکھیں بڑا ہی خوبصورت تھا ہمیں تو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ کتنا ہی پیارا انہوں نے بنایا ہے خوبصورت یہاں پر یہ جو ہے نا دبائی میں بھی اس طرح ایک گلوبل ویلیج ہے لیکن گلوبل ویلیج میں اور زیادہ کنٹریز ہیں بہت تھی تو یہاں پر بھی انہوں نے ہی بہت ہی خوبصورت کنٹریز بنایا تھے یہ میسی کو کی یہاں پر ڈانس ہو رہی تھی شو چل رہا تھا میسی کو şاول تو wwwww ڈانس ہو رہا ہائی googم ڈانس ہو رہا؟ ڈانس اور رہا ہائے ڈانس ہو suspect ڈانس ہے ڈانس ج 1954 ڈانس ہے ڈانس ہے ڈانس ہے ڈانس ہے ڈانس ہے موسیقی یہاں پر جی ہم نے میسیکو کا شنوئے ڈانس شو دیکھا پھر ہم یہاں سے نکلے تو یہاں پر بڑے ہی خوبصورت ان کے بھی شاپ بنے ہوئے تھے یہاں پر ان کی اپنی ثقافت کی جن پڑی موسیقی میسیکو سے نکل کر ہم اب امریکہ کی طرف آگئے ہیں ہم آپ کو امریکہ کا بھی پورا ٹور کروائیں گے اور بہت خوبصورت یہاں پر بلو ورڈ بنایا ہے ہمارے لئے اور آپ سب کے لئے یہ سعودیہ میں تو آپ ضرور یہاں پر آئیے گا اور گھومئے گا بہت آپ کو مزہ آئے گا انجوائی کیجئے گا اور ہمیں تو سب کنٹری میں تو اپنے ہزبین کو کہہ رہی تھی کہ سب کنٹری ہمیں بس ون فیفٹی ریال میں یہ ہمیں گھوما رہے ہیں تو بہت خوبصورت سے کنٹری ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی تھی تو مزہ بھی آ رہا تھا بچوں نے بہت انجوائی کیا ہم نے آپ کے لئے بھی یہ چیزیں ریکارڈ کی کہ آپ بھی دیکھیں کہ سعودیہ میں کیا کیا چیزیں انہوں نے جو ہے اوپن کی ہیں پہلے نہیں تھی یہ اب جو ہے نا انہوں نے کوویڈ کے بعد یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں تو یہ جی امریکہ بھی دیکھیں بڑا ہی خوبصورت سا اور یہاں پر واش روم بھی بڑے صاف نیٹ کلین تھے ہر جگہ پر جو ہے کھانے کے اسٹرال ہر کنٹری کی اپنی اپنی چیزیں تھی کھانے کی تو وہ بھی ہمیں نظر آئیں کھانے کی نا تو ہر کنٹری کی اپنی اپنی چیزیں تو یہاں پر جی دیکھیں امریکہ آپ کو ہمیں دکھا رہی ہیں یہ جی دیکھیں ڈونٹ یہاں پر ڈونٹ میں نے بچوں کو کہا ہے یہ امریکہ سے احجاد ہوا تھا کہ ہمڈونٹ تو ہس رہی تھے بچے کہ ہمیں کسٹین کیا پوچھ رہی ہے میں نے کہا انہوں نے یہ رکھا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈونٹ امریکہ والوں نے احجاد کیا تھا تو یہاں پر جی دیکھیں بڑا ہی خوبصورت ہے امریکہ بھی یہاں پر جو ہے نا دنیا کی سب سے بڑی مین میٹ لیک انہوں نے بنائی ہے بڑی ہی خوبصورت تھی یہاں پر یہ لیک ہم نے اس لیک کا بھی نظارہ دیکھا بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا اور نہ سب کنٹریز نہ ان کے سامنے سے نظر آ رہے تھے تو یہاں پر یہ لیک دیکھیں اور یہ لیک کے اوپر یہ بریج بھی بنائی ہیں انہوں نے کہ یہ یہاں پر بریج سے آپ چڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف لیک یہ جی دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظارہ آپ کو دکھایا پھر ہم فرانس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ فرانس میں بھول بھولیا کی طرح یہ بنایا ہوا تھا اور یہ جو ہے نا گارڈن تو گارڈن میں بھول بھولیا کی طرح اندر سب جا رہے تھے گھوم رہے تھے بچے چھوٹے چھوٹے اتنا انجوائے کر رہے تھے فرانس میں اس میں اندر بھول بھولیا کی طرح بھاگ رہے تھے دوڑ رہے تھے تو بہت ہی مزہ آیا نا فرانس میں دی تو فرانس بھی بڑا ہی خوبصورت بنا ہوا تھا تو ہر کنٹری کا اپنا اپنا نظارہ تھا ہر کنٹری اپنے اپنی خوبصورت دکھا رہی تھی تو یہ جی فرانس ہے ہم آپ کو فرانس بھی لے کر چل رہے ہیں تو یہاں پر جی فرانس کے ریسٹورنٹ بھی ہیں یہ جی دیکھیں اور ان کی امارتیں ہیں فرانس میں کس طرح سے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کے گھر بنے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے دکھائے ہیں فرانس کے اس گارڈن میں سامنے سے بڑی سی اسکرین لگی ہوئی تھی خوبصورت سی ہر کلر کے فلاورز نظر آ رہے تھے اسکرین پر اور دیکھا رہے تھے کہ کتی خوبصورت سا فرانس ہے اور کس طرح کے یہاں پر پھول لگے ہوتے ہیں تو یہ جی دیکھیں بڑے ہی خوبصورت بھول بھول ہے اب میں نے آپ کو دکھایا یہ فرانس کی اسکرین بھی دکھائی سامنے سے جو لگی ہوئی تھی اور نیچے سے یہ گارڈن بھی بنا ہوا تھا اور یہ جو ان کا چورہا تھا فرانس کا تو یہاں پر جو ہے تھا فاؤنٹین لگا ہوا تھا تو یہ بھی فاؤنٹین بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گھر ان کے فرانس کے دکھا رہے ہیں تو بہت ہی ہمیں تو بہت ہم نے انجوائے کیا نا بچوں نے میری ہزبینٹ نے کہ بہت ہی خوبصورت یہاں پر دیکھنے کو ہمیں ملا ہے یہ ہم آپ کو یہاں پر فرانس کا رسٹورنٹ دکھا رہے ہیں چلیں جی یہاں پر میں اپنا ویلاغ ختم کرتی ہوں اور اگلا نیا ویلاغ جو ہے اور کنٹریز ہمیں آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی کنٹریز باقی رہتی ہیں تو اس ویلاغ کے لئے اب مجھے دیں اجازت نئے ویلاغ کے ساتھ ملوں گی اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور دعا میں یاد کیجئے اللہ حافظ